محبت کے محبت کے مدان میں لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ آپ کو اپنی بیوی کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کی بیوی کیا چاہتی ہے تو آج کی ویڈیو میں اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھ میں بیل آئیک آن دبانا مت بھولیں تاکہ نئی اپلوڈ ہونے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوری طور پر آپ کو مل سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو پرکشش رہنے کی خواہش ایک بیوی کے لیے بہت آم ہوتی ہے کہ اس کے شوہر کی نظر میں وہ خوبصورت اور پرکشش ہو خواہ کتنی ہی موٹی بھدی اور سامنی کیوں نہ ہو آپ نے غور کیا ہوگا کہ بیویاں آئے دن اپنی شوہروں سے سوال کرتی ہیں میں کیسی لگ رہی ہوں اس سوال کے پیچھے اصل میں ان کی یہ نصیات کام کر رہی ہوتی ہے کہ ان کے شوہر آپ بھی ان میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں اس قسم کے سوالوں کے مصبت اور پور محبت جواب دیئے اور اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے رہیں تو وہ آپ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے پہلے سے دیارہ مستعد رہے گی دوستو جسوانی سے دیارہ جذباتی لگاؤ مردوں اور عورتوں میں ایک بڑا نازک اور عام فرق یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنی بیوی سے ازدواجی لگاؤ کا دیارہ خوشش مند ہوتا ہے جبکہ عورت کو اپنے مرد سے جذباتی اور قلبی لگاؤ کی ضرورت ہوتی ہے یہ نازک سا فرق نیا بیوی کے درمیان ناچاکی کا باعث بھی بن جاتا ہے جو مرد اپنی بیویوں سے کم کم بولتے ہیں ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے انہیں اس بات پر خاص توجہ دینی چاہیے کہ ان کی بیویاں ان کی آواز سننے کے لیے بیتاب رہتی ہیں حتیٰ کہ اگر دفتر سے ان کے شوہر کا فون آ جائے اور انہیں ایک جملہ ہی سننے کو مل جائے تو گھنٹوں شوہر کی آواز ان کے کانوں میں رس گھولتی رہتی ہے شوہروں کو چاہیے کہ گھت سے دفتر اور دفتر سے گھار آتے وقت چند جملے دل لگی اور چاہت کے انداز میں ضرور کریں تاکہ وہ آپ کی ادموجودگی میں آپ کی باتوں کو سوچ کر خوش و قرم رہے دوستو تحفیت حائر دینا یقیناً محبت بڑھاتا ہے اور الفت پیدا کرتا ہے اور میاں بیوی کے درمیان تعلق میں تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے لیکن تحفیت کا انتخاب اصل چیز ہے مرد اپنی بیویوں کو کوئی گھرے لش ہے تحفیت میں دے تو اس سے بیوی کو خاص دلچسپی نہیں ہوتی بیوی اپنے شوہر سے ایسا تحفیت چاہتی ہے جس سے یہ اظہار ہو کہ شوہر نے بیوی کی خواہش کا احترام کیا ہے یقیناً ایسا تحفیت باکر آپ کی بیوی جھون اٹھے گی دوستو اگر روز شام کو کام سے آ کر یا کسی چھٹی والے دن اپنی بیوی کے پاؤں دبائیں اس کے سر پر مالش کریں سچی محبت کی نیت سے یا پھر اس خیال سے کہ وہ سارا دن گھر رہ کر بے شمار کام کرتی ہے فیملی میں سب کا خیال رکھتی ہے یا کہ وہ بھی جاب کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گھر بار پر بھی پوری توجہ دیتی ہے سو وہ بھی تھک جاتی ہے اس کا بھی من کرتا ہے کہ اس کی تھکی ٹنگوں اور ہاتھوں کو کوئی دبائے سر پر تیل لگائے نرم ہاتھوں سے مالش کی جائے تو پھر آپ ہی بتائیں کہ ایک شوہر کا ایسا کرنا غلط ہے یا اتنا برا ہے کہ کوئی دیکھے تو فوری زن مرید کا خطاب دے دے یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے نہیں دیکھا یا بہت کم نظر آیا کہ کسی نے اپنی بیوی کے جائز ناز نکھرے اٹھائے ہوں پر نہ طبیعت میں سخت مزاجی ہی دیکھی سب کے سامنے شرارتے کرنے یا ہنسنے کو عیب ہی سمجھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کا ایسا روئیہ رکھنا اچھا تھا بیوی کو اتنی حض میں رکھنا کہ ایسا کرنا سب کو گناہ لگے نہیں جناب آپ کا نظریہ آپ کو مبارک ہو اگر پچھلوں کو اور آج کل کے ایسے پسماندہ ذہنوں کو لگتا ہے کہ بیوی کو صرف اچھے کپڑے کھانے زیور بغیرہ ہی کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سب کے سامنے بات کرنا ہنسنا کھیلنا بری باتیں ہیں تو اس سوچ کو بہت پہلے ہی بدل لینا چاہیے تھا مجھے اس بات کا بھرپور یقین ہے کہ ایک بیوی بھرپور محبت مانتی ہے صرف خاص لمحات کے علاوہ بھی وہ سراہے جانے والے لمس چاہتی ہے آپ کی قربت کا احساس صرف بند کمرے میں ہی نہیں بلکہ سب کے سامنے چاہتی ہے تاکہ وہ آپ کے ساتھ تعملت پرفتر کر سکے وہ چاہتی ہے کہ آپ سب کے سامنے اس کے ساتھ کھلکلا کر ہنسیں شرارتیں کریں اس کا ساتھ دبائیں پاؤں دبائیں اس کا ہر جز مطلب تھلے لگا کر رکھنا نہیں ہوتا بس محبت کی اس سرشاری کو محسوس کرنا ہوتا ہے جو اس کے وجود میں بھی بھری ہوتی ہے ہماری شادی چاہے اپنی ذاتی پسند سے یا فیملی کی پسند سے ہو میاں بیوی کا رشتہ آخر کار محبت میں بند ہی جاتا ہے جو پھر اظہار مانتا ہے سراہہ جانا چاہتا ہے جس میں کسی وقت کی قید نہ ہو کسی کے سامنے ہونے کا ڈر نہ ہو میں اگر بیوی کے ساتھ مل کر سبزی بنواؤں کپڑے دلواؤں بچوں کو فیڈر بنا کر دوں یا بیوی کے آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھپن چھپائی کھیلوں اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤں یا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں پانی پڑھاؤں اس کے سر پر کنگی کروں تو خدارہ سمجھئے کہ یہ میرا ایسا کرنا زند مریدی نہیں ہے اگر ہے تو بھی ٹھیک ہے پھر ایسا ہی سہی آپ کی مرضی اور آپ کا ذرف آپ جو سوچے اور جیسا سمجھے تو دوستو میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کے لئے فخر بنوں اس کا مان بنوں کہ اس کا شوہر اتنا پیار کرتا ہے کہ کسی کی پرواہ ہی نہیں کرتا میں جب سب کے سامنے اپنی والدہ یا بہنوں کے لئے محبتانہ کلام کر سکتا ہوں ان کو ساتھ بڑھا کر لپٹا کر لارڈ سے جومتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بہت عزیز اور پیاری ہو تو ٹھیک اسی طرح سب کے سامنے اپنی منکوہ شرعی بیوی اور شریف کے حیات کے سار پرمالش کرتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور یہ کہنے کو بالکل آر نہیں سمجھتا کہ تم میری خوبصورت اور پیاری بیوی ہو I love you جان یقین جانئے نہ ہی یہ کوئی بے حیائی ہے نہ ہی دن مریدی ہے ویسے آپ کا کیا خیال ہے اور ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں زیادہ ہی فلمی ہو گیا ہوں تو بھی کیا فرق پڑتا ہے یہی سب آج کل کے ڈرامو فلم و گالوں میں دکھایا جا رہا ہے افثانوں کہانیوں میں دکھا جا رہا ہے تو ان سب کا مجھ پر یا میری بیوی کے خیالات و جذبات پر اثر نہ ہوگا کیا واقعی سب غلط ہے کیا یہ سب حقیقت سے دور ہے شاید آپ کا جواب نہ ہی ہو مگر زنگ مرید کا لکت سننا آپ کو گوارہ نہیں کرتا اس لیے جھپ ہی بھلی تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ